موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہیں ہم بات کر رہے ہیں آج امبیسیٹر زفر علالی صاحب سے علالی صاحب یہ وار آن ٹیرر کی طرف آتے ہیں جس کا جو میرے آپ کے لئے ایک سٹیٹمنٹ ہے وار آن ٹیرر لکھ دیا پڑھ لیا کہہ دیا غصہ ہو گئے مشتہل ہو گئے لیکن صرف یہ جو کالاخیل کے ٹرائبزمن ہے جن کو طالبان نے ایک پیغام بھیجنے کی کہا کہ جی آپ ہمارے خلاف لشکر نہیں بنائے گا تو پیغام کس طرح بھیجا ان کے چودہ بچے اور چند مطلب درمیانے عمر کے لوگ ایک بس میں جا رہے ہیں سکول سے واپس تو پہلے اس کے اوپر راکیٹ اور گینیٹ حملہ کیا اس کے بعد فائرنگ کھول دی بچے زخمی سر آن ائر آپ ویجولز دیکھ رہے ہیں مطلب کی کس قسم کے لوگ ہیں وہ تو سواب ہے جی وہ تو کہتے ہیں یہ سواب ہے جو مارے گئے ہیں وہ سیدھا بحشت میں جا رہے ہیں بقول ان کے انہوں نے رابطہ کر لیا ہے خدا کے ساتھ وہ جا رہے ہیں سیدھا بحشت اس لیے کہ ان کو مرنا ضروری تھا اس لیے کہ جو ان کا cause ہے the end جو end ہے طالبان کا وہ justify کرتا ہے جو means وہ use کرتے ہیں تو these people یہ سب بحشت میں جائیں گے وہ سب بحشت میں ملاقات ہوگی according to طالبان یہ سر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ continue کر سکتا ہے اتنی دہشت آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو root plan ہے کہ ہماری جو علماء ہیں وہ یا تو چپ رہیں گے یا silently condone کریں گے یا condemn کریں گے سب نہیں لیکن یہ جو اکثر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتیں ہیں فضل الرمان صاحب ہیں جو کہ دبے لفظوں میں کہتے ہیں کہ جی افغان کی طالبان ٹھیک ہے یہاں کی طالبان بری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں limitations کیا ہیں میرے خیال میں جی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارا ایک problem ہو گیا ہے اب آپ دیکھئے کیا بڑا problem ہوگا افغان طالبان یا پاکستانی طالبان افغانستان جا کے ہمیں attack کریں جی وہاں مرچے بنا کے آتے ہیں ہمارے فوجیوں کو مارتے ہیں سو سو دو دو سو کر کے اور ہمارے ہمارے ان کے طالبان جو ہمارے ملک میں ہیں ان کو attack کرتے ہیں اب کیا مزے کی بات ہوگی ہے نہیں کہ امریکہ and Pakistan should get together and say کہ بھئی یہ مسئلہ کیسے حل کریں وہ ایک ایک کو گالی دینا شروع کر دیا ایک ایک کو threats دینے شروع کر دی ہیں ٹھیک ہے نا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں صرف ایک چیز کہ ہم اور امریکہ اور افغان government جو تھے ہم نے تو بیٹھ کے طالبان کو table میں لا کے ان کو ان سے گفتگو کرنی تھی کہ بھئی یہ مسئلہ ختم کرو تم لوگوں کے بھی کچھ حق ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب انہوں نے یہ دو اس قسم کے attack سے ہمیں ہی انہوں نے لڑا دیا ہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اس کے لیے پاکستان کا کیا پلان ہے وہ پنیٹا جو ہے اس کو تو کسی چیز کا پروائی نہیں ہے امریکنوں کو کسی چیز کا پروائی نہیں ہے اس نے کیوں پروائی ہوگی سر وہ امریکن ہے وہ امریکن ہے اس نے کہہ دیا ہم تو آ کے تمہیں ماریں گے جدر بھی وہ ہو ہم آ کے کریں گے اور آپ دیکھیں گے وہ امریکہ کے مفاد دیکھے گا سر نہ کہ آپ کے موٹر پر لے گا مگر امریکہ کا مفاد مائی فرینڈ ہوتا نہیں ہے اس طریقے سے آپ جا کے پورے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا تو آپ کا مفاد کیسے ہوا 97 پرسنٹ پاکستانی سمجھتے ہیں امریکن دشمن ہیں الکایدہ کا یہ بیس بن گیا ہے الکایدہ کا ہیڈ کورٹرز اور بیس جو ہے وہ بیڈ لینڈز آف پاکستان ہو گیا ہے ہم کہنے لگے نہیں نہیں وہ یمن چلے گئے ہیں زواہری یمن چلے گیا پتہ چلا وہ ادھر یہ ہے کدر ہمارے ایریاز میں بکول امریکنز کے کوئٹہ میں ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کوئٹہ شورہ ہے ایک نہ ایک دن ہمیں یہ فیصلہ کرے گا میرا اپنا خیال یہ ہے جیسے میں نے آپ اشارت لکھا تھا کہ ہمارے پاس دو ویژنز ہیں ایک ویژن ہے جنہ کا پاکستان اور ایک ویژن ہے طالبان کا پاکستان خدا کے لیے اب آپ سلیکٹ کریں کس ویژن پر آپ چلنا چاہتے ہیں اور جو آدمی سٹیٹ اگر جنہ کے ویژن پر چلنا چاہتا ہے جو آدمی اس ویژن پر نہیں چلنا چاہتا ہے اس کو آپ دشمن کرا کریں یہ فریڈم آف سپیچ اور یہ وہ سب پوچھیں خلای صاحب اگر آپ کو پتہ ہے ایک سوال کا جواب دیجئے صاحب اگر آپ قائد آزم کا ٹائٹل ہٹا دیں محمد علی جنہ صاحب سے تھوڑی دیر کے لیے اور اگر آپ محمد علی جنہ صاحب کے جو نظریہ تھے ان کو ایک پیپر پر بس لکھ کے عوام کے پاس جائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط اور باقی دوسری طرف آپ زیاء الحق صاحب کے نظریہ لکھ کے وہ فائر برینڈ ورزن آف ریلیجن لکھ کے اگر لکھ کے جائیں تو اس وقت اقصاریت پاکستان آپ کی خیال میں کون سا حصہ چوز کرتا ہے میرا خیال میں آپ کا question کا implication بالکل سچ ہے شاید وہ اس زیاء الحق کیا کہوں اس میں گالی دیناب مناسب نہیں ہے اس کے ویشن پہ شاید یہ لوگ چلنے لگ گئے اس لیے دیکھئے ہم تو سمجھتے ہیں کہ پہلے تو ہم مسلمان ہیں بعد میں ہم پاکستانی ہیں ایرانیز کہتے ہیں ایرانیز کہتے ہیں پہلے ہم ایرانی ہیں پھر ہم مسلمان ہیں ہم نے تو اس قسم کا ٹھیکہ لیا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا کھانا ہوں ماذرت اگر ہم یہ سمجھتے تو وہ بھی شاید ٹھیک تھا ہم سمجھتے ہیں ہم پہلے ایک قبیلے کے ہیں پہلے ہم نے خاندان کے ہیں پھر ایک قبیلے کے ہیں پھر ایک علاقے کے ہیں پھر ہم مسلمان ہیں اور پھر ہم پاکستانی ہیں یہ ہماری سوچ ہے آپ نے جو دو کر دی ہے یہ تو بڑے یہ بھی صحیح بات ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال دوں یمن میں میں ایمبیسٹر ہوتا تھا تو ایک دن میرے کمرے میں بڑھا کر کے وہ آگئے جی کوئی بارہ تیرہ تبلیخی جماعت اپنے وہ پینچے وہ گھڑنوں تک اور یہ کر کے آگئے تو میں نے کہا جی آپ کے لیے کیا مدد میں کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو صرف دو ہفتے کا پاسپورٹ ملا تھا آپ مہربانی سے ایک ہفتہ اور ہمیں دے دیں تو میں نے کہا ہاں میری پوری کوشش ہوگی آپ لوگ آتے ہیں اور یہ کرتے ہیں انہوں نے چودہ نے اٹھ کے کہا ایمبیسٹر صاحب کے لیے دعا کریں یہ کریں وہ کریں تو اس نے کہا میں نے کہا کہ یہ ایک ریکویسٹ ہے یہ کہتے ہیں ایمبیسٹر صاحب پرسنل ریکویسٹ ہے میں نے کہا سمجھئے پرسنل ریکویسٹ ہے یہ بیچارے آئے ہیں یہ تبلیغی کر رہے ہیں تو یہ پھیلے ہوئے ہیں اسلام بنا کی بارے میں بات کر رہے ہیں یہ وہ تو سات دن ان کو دے دیں یہ ان کی خواہش ہے بلکل ٹھیک ہے نو پرابلم آپ خدا ہیں آپ نے پوچھا ہے لے لو یہ ایٹی سکس سیون کی بات ہے تو میں تھینکیو ویری مچ میں نکلا کمرے سے اس نے کہا میں سب ایک منٹ میں آپ کو اسے پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کہا ہاں یہ جو مذہب ہے اسلام اس کو ہم نے دیا تھا آپ کو میں نے کہا ہاں ہاں جی بڑی چیز کہتا ہے اور آپ آ رہے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہمارا مذہب کیا ہے میں نے کہا جی بس سیٹیویشن یہی ہے اگر آپ تھوڑا سا مہربانی سے تو کہنے کی بات یہ ہے وہ سب سمجھتے آج ایک اور سٹیٹسٹکس آپ کو بتا دوں جو میں نے اخبار میں پڑھا چھبیس ہزار پاکستانی ملیسیا میں جیل میں کیوں خدا جانے they couldn't have been propagating اسلام کچھ اور کیا ہوگا لیبیا کا نوٹس آ گیا کہ اگر ہمیں آپ نے recognize نہیں کیا تو جتنے آپ کے پاکستانیز ہیں ان کو ہم نگال دیں گے نوکریوں سے ہم لوگ جو ہیں I'm sorry to say as a state as a people as a nation ہمارے میں کوئی باہر کے لوگوں کا کوئی خاص respect رہا نہیں اندر کے لوگوں کا نہیں ہے تو باہر کے لوگ تو باد میں آتے نا مطلب very true اندر آپ انٹرنلی پاکستان کی دیکھیں باہر foreign interaction کے لیے آپ ایک فیصد عوام کرے گی عادی فیصد عوام کرے گی decimal point عوام کا کرے گا foreign interaction آپ جو ائرپورٹ کے اوپر جو billboards لگتے ہیں ان کو بھی یہی سوچ کے لگاتے ہیں وہ کہ یہ تو well healed ہے یہ جو ائرپورٹ کی طرف کا رخ کرتے ہیں یا تو وہ اپنے سائن کو لینے آئیں اس لیے ائرپورٹ کی طرف آئیں لیکن اکثریت جو ہے وہ well healed ہے جو ائرپورٹ کے اندر advertising ہوتی ہے پاکستان میں اسی لیے اسی لیے ہوتی ہے کہ ایک certain level of wealth چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لئے تو internally اگر ہم situation کی بات کر لیں آپ نے درست کرنے کی بات کی تھی کہ ہم یہ پہنچ پہ زیادہ خرچہ کرتے ہیں تعلیم پہ کم خرچ کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اگر آج فیصلہ ہو جائے کہ ہم جمع کر ہم اپنی عوام کی صحت پہ لگائیں گے ہمیں مچھروں کی لڑائی نہیں کرنی پڑے گی پنجاب میں ہمیں ہر سال سلاب نہیں دیکھنا پڑے گا سندھ میں روڈ بنا لیں گے ہم بہتر کام کر سکیں گے اگر یہ ڈیسائیڈ کر لیں تو کتنے دن لگیں گے میرے خیال میں اگر یہ واقع ڈیسائیڈ ہو جائے تین مہینے میں آپ دیکھ نے لگ جائیں گے اور چھے مہینے میں ایک ویویو چلے گا پاکستانی بڑے انونیویٹیو لوگ ہیں بڑے ان لوگ ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں بڑے ہشیار لوگ ہیں دنیا کے بینک ایک زمانے میں چلاتے تھے آپ نے پی آئے کی بات کی پی آئے کو ایوری باڈی یوز ٹو پی آئے ان سے آپ ہمیں اسٹیبلش کریں سنگپور ایلائنز کو ہم نے اسٹیبلش ایمریٹس ہم نے اسٹیبلش کیا لیبیا کیا تو کیوں نہیں ہوسکتا ہے بلکل ہوسکتا ہے آپ کو تھوڑی سی میں نہیں کہتا اب وہ لیڈر نہیں ملے گا ماف کریئے کوئی لیڈر ویڈر کوئی نہیں ہے آپ صرف اور صرف جو قانون ہیں آپ کے ان کو صرف ایمپلیمنٹ کریں کس طرح ہوتے دیکھتے ہیں کس طرح ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں میک آرام سے آپ یہ سب چیز چل سکتا ہے کیوں نہیں چل سکتے ہیں تو میں دیکھیں میرے تین جو پوسٹنگز ہوئے ہیں وہ تینوں فیل سٹیٹس ایک نائجیریہ اور ایک یمن یہ یہ ان کے پرابلمز ہیں بالکل یہ مگر ان میں اب نائجیریہ میں تیل ہے ان کے پاس تیل ہے تو وہ ان پہ اتنا اثر نہیں پڑ رہا ہے یمن کے پاس تو خیر تیل نہیں ہے یمن کے پاس کچھ نہیں ہے مگر ان پہ اثر پڑ رہا ہے مگر لوگ اس کو کہتے ہیں اور لوگ ہستے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ کیا کرے گا یہ بس پکٹ وال کا یہ ہے وہ ہے بڑے لوگ اس کی مزاق اڑاتے ہیں میرے خیال میں کہ امران خان بڑا حشار اور پولیٹکلی اویر ہو ریگن کیا تھا وہ تو ایک بی گریڈ ویسٹن فلم کا ایکٹر تھا گیارہ اور میں بی گریڈ ویسٹن کے سامنے جب بیٹھتا ہوں میری وائف کے ساتھ میرے بڑے خیال آتے اور وہ دیپارٹمنٹ رن کریں گے وہ منسٹری رن کریں گے اور وہ آکے مجھے ریپورٹ کریں گے اور اگر تھوڑا سا کوئی چینجز ہو تو یہ یہ نہیں کرتے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک فائلوں کا تھدہ نہیں ہوا ہمارے لیڈرز انفرچنٹلی وہ کام نہیں کر رہے ہیں ان کا کام صرف یہ ہے پولیسی پولیسی ان کے پاس ایک پینسل اور ایک کاغذ چاہیے اور وہ صبح بیٹھ کے کہ اب میں نے دیکھ لیا اب کیا لیتے ہیں سر بریک کے بعد ہم یہی گفتگو جائے رکھیں گے ہلالی صاحب سے rock bottom کہہ رہے ہے کہ ہم نے ایٹ کر دیا لیکن the only way is up آپ دیکھنے سے آسد منائے back with you after a break